میں ہوں اخلاق عمل خلیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پنجاب پاکستان ہم نے ایک اور پلیلیسٹ کا اضافہ کیا ہے جو ہے کہ ریل ہیروز آف پاکستان اس میں سج سے پہلے آج ہم ایسی شخصیت کے ساتھ آپ کا تعرف کروا رہے ہیں آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں جو کسی تعرف کی مقتاج نہیں ہیں شہرت یافتہ ہیں کئی میڈیکل سائنس کی کتابوں کے مصنف ہیں اور سوشل میڈیا کی سب سے جانی اور پہچانی شخصیت ہیں میری مراد ڈاکٹر محمد شرافت صاحب ہیں آج ہم ان سے آپ کی ملاقات کروانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں السلام علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين سر ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنی پرفیسنل تعلیم کہاں سے حاصلی کی ہے بیدار اے بندے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدھ الاشرف الانبیاء والمرسلی اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے الحمدللہ لہور میں پیدا ہوا لہور میں ہی الحمدللہ میری جبتدائی تعلیم تھی وہ مارڈلٹون میں جناب فونیشن ہائی سکول ہے وہاں سے ہوئی اس کے بعد میں نے ایف ایسی جو ہے وہ ایف سی کالیسی تھی اور اس کے بعد میں ایسی نیاز ہمیرپیتھک میٹیکل کالیج ہے اس میں میں نے ایڈیوشن لیا اس میں میں نے چار سال دپلومہ ہمیرپیتھکہ وہ کیا پھر میں نائنٹی سیون میں جرمنی چلا گیا اور پھر میں نے وہاں پہ جو نیٹرل پہتی ہے اس میں میں نے انڈی کی اس میں سپیشلائزیشن کی اور پھر وہیں پہ الحمدللہ سمالحمدللہ مجھے سمجھ آئی جو گورے ہیں وہ نیچر کو کس طرح لے رہے ہیں اور نیچری ایکچول میں فطرت ہے اور پھر میں نے وہاں سے اسلام کو پاپر سمجھنا شروع کیا اور الحمدللہ پھر میں سعودیہ گیا وہاں سے میں نے اسلام اور موڈر مڈیکل سائنس اور سپیشلائزیشن کی اور پھر میں نے ان ساری چیزوں کو جو میں نے سیکھا تو پھر الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میں نے ایک نیا علاج دنیا کے سامنے مطارق پر آیا جس میں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر جو پہلو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جاگنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پینا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکرانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاف کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گفتگو کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک انداز تو اس انداز سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جس طرح امام بن قیم نے میری زندگی میں دو لوگوں نے بہت افیکٹ کیا ایک حکیم لقمان ہے اور ایک امام نے قیم تو یہ دونوں لوگ یہ میرے لیے انہوں نے بہت زیادہ جب میں نے حکیم لقمان کو پڑھا اور جب میں نے امام نے قیم کو پڑھا تو امام نے قیم جو ہے وہ دنیا کے پہلے انسان ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تو میں نے الحمدللہ جو آج کا ایک سینٹیفک دور ہے اس میں میں نے کوشش کی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے تو میرا یہ ایمان تھا کہ اس میں ہمارے لیے زندگی کے جتنے پابلمز ہیں بیماریوں کے اکارڈنگ چاہے وہ آپ کی فیزیکل بیماری ہیں سائیکلوجیکل بیماری ہیں یا آپ کی سپیچل بیماری ہیں تو اس کا علاج بھی اسلام میں موجود ہونا ہے تو الحمدللہ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جب لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے زندگی کو گزارتے تھے تو ان کی جو زندگی گزارنا وہ حقیقت میں علاج ہے تو یہی میرا میری موٹیویشن بنی یہی میرا سبب بنا اور اسی کے کارلنگ میں نے الحمدللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جو پاکستان میں آکے تو میں نے لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا شروع کیا حمدللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا آیا سامنے آپ نے اس ٹاپک پر کتنی کتابیں ابھی تک لکھی ہیں اور ان کا فید بیگ آپ کو کیسا ملا ہے الحمدللہ میں نے ابھی تک دو کتابیں لکھی ہیں یہ میری کتاب دوہزار اٹھارہ میں آئی تھی نماز اور موٹر ملیفٹ سائز الحمدللہ اس کے تین ایڈشن نکل چکے ہیں اور الحمدللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اس کو جس نے بھی پڑھا ہے اس کی بین تھا تعریف کیا ابھی ایک دفعہ اس کو پڑھئے گا کہ اتک دوہ میں نے صرف اور صرف نماز کے کارننگ لکھی کہ ہم صرف نماز سے اپنی کتنی بیماریوں کے علاج کر سکتے ہیں الحمدللہ فیڈ بیک اس کے بارے میں تو جو سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے جب آپ اس میں یعنی جو میں طریقہ بتاتا ہوں اکثر میں کہتا ہوں لمبا قیام کرو لمبا رکوع کرو لمبا سجدہ کرو اور الحمدللہ سمم الحمدللہ سجدے کے بارے میں اور لمبے قیام کے بارے میں اور خاص طور پر جو میں قدموں کو کھولنے کے بارے میں تو بہت سارے لوگوں میں بہت بڑی مسکنسیپشن تھی کہ یہ پاؤں کھول کے ٹانگیں کھول کے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کی میں نے سینٹیفیکلی ریزنز بتائیں اور لوگوں کو میں نے بتایا کہ ایکچول میں جو پاؤں کھولے جاتے ہیں جو قدم سے قدم اور کندے سے کندہ ملایا جاتا ہے اس کا سینٹیفیکلی ریزن کیا ہے تو الحمدللہ سمم الحمدللہ مجھے ہر مکتبے فکر نے اس بار کوئی اتنا سراہا اتنا سراہا باقی جو اچھائی برائی ہے ہر جگہ پہ کچھ پوزیٹیو ایسپیکٹس ہوتے ہیں کچھ نیگیٹیو لوگ بھی ہوکے ہیں تو الحمدللہ اور حال مجھے اس کی جو آج تک الحمدللہ اس کا جو فیڈ بیک ہی پوزیٹیو انداز میں اور اس کے بعد میری یہ دوسری کتاب ہے ہم بیمار کیوں اٹھیں اس میں میں نے لوگوں کو جو بتانے کی کوشش کی ہے کہ بیماری کا اصل سبب کیا ہے ہم بیمار کیوں اٹھیں اور میں نے اس میں جو روح ہے جس کو آج لوگ بھول چکے ہیں اور آج ہر شخص کہتا ہے میری طبیعت خراب ہے میری طبیعت بے چین ہے میری طبیعت بے خراب ہے میری طبیعت میں سکون نہیں ہے کہ میں نے لوگوں کو بتایا کہ طبیعت ہے کہ طبیعت اسمی روح ہے اور اس میں میں نے بتایا کہ یہ طبیعت خراب کیوں ہوتی ہے بلکہ خراب ہوتی ہے اسباب کیوں طبیعت کو کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ لپاصل کرتی ہیں الحمدللہ یہ ابھی دوہزار بائیس میں یہ جولائی میں آئی ہے الحمدللہ سلمان اس کا فیڈ بیک بھی بہت اچھا ہے بہت لوگوں نے پسند کیا ہے اور اپنی قیمتی رائے سے لوگوں نے الحمدللہ میں مستفید کیا ہے یہ بھی بندہ منفرد اگر نظریہ رکھتا ہے تو اس کو مشکلات تو ضرور آتی ہے تو آپ کیونکہ پاکستان کے اندر ایک منفرد نظریہ لے کیا ہے علاج کے مطلق بیماریوں کی اصلاح کے مطلق تو آپ نے کون کون سی مشکلات کا سامنا کیا ہے میں نے جو اسلام سے چیز سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق ہے جو وہ آتا ہے نا تو باطل اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا کیونکہ جو میرا نظریہ تھا میں شروع سے ہی یعنی بچپن سے ہی میں یہ کونسیپٹ لوگوں کو دیتا تھا کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین یہ جب تک ہماری زندگی میں نہیں آئے گا تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اور جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام اس کا کمپلیٹلی وے آف لائف کوڈ آف لائف پیت آف لائف جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے تو پھر اس اسلام میں ہماری ہر بیماری کا حل بھی ہونا چاہیے ہماری ہر پریشانی کا حل بھی ہونا چاہیے انفورچنٹلی ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں ہر بیماری کا حل ہے جب پوچھتے ہیں تو پتا پتا کیسے کو بھی نہیں دعویٰ سب کرتے ہیں کہ اسلام مکمل ہے اسلام میں ہر چیز کا حل ہے وہ جو کہاں ہے پتہ نہیں ہے ہم لوگوں نے اسلام کے اوپر کبھی ریسل چیئے ہی نہیں ہم نے کبھی جاننا ہی نہیں اور ہمارے ہاں ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ علم کو جتنا سہل کرنا چاہیے تھا اس کو اتنا مشکل نہیں ہے دیکھیں جتنے ملکوں نے ترقی کیا ہے ان کے ترقی کرنے کے پیچھے بہت بڑا ترقی یہ ہے کہ انہوں نے تعلیم کو اپنی مادری زبان میں رکھا ہے اگر چائنا ترقی کر رہا ہے تو اس کے پیچھے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہاں چائنیز میں ڈاکٹر بن رہے ہیں اپنی چائنا کی زبان میں انجینئر بن رہے ہیں چائنا کی زبان میں وہاں پہ وہ جو بن رہے ہیں وہ اپنی لینگویج میں بن رہے ہیں اگر آپ کو بھی اردو میں سب کچھ پڑھایا جاتا تو آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں کوئی مشکل نہیں تھا تو میں نے یہ نظریہ دیا اس بات کے کارڈنگ وہی میں جو ہمیں یہ بتایا گیا یسیرو والا توسیرو بشیرو والا تنفیرو لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرو جب میں نے یہ نظریہ لوگوں کو دیا تو مشکلات کیا آئیں یقین جانے کے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے جس مسجد میں سب سے پہلی بار اس ٹاپک کے اوپر میں نے لوگوں کو کہ نماز سے ہم کتنی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں تو مجھے ممبر سے اکار دیا گیا یہ کونسی نئی کانیاں شروع کر دی ہیں مسجد میں مخالفت شروع ہو گئی دو گروپوں بن گئے ایک وہ جو مجھے مسجد میں جانے والے تھے اور ایک وہ جو مخالفت کرنے والے تھے لوگوں نے بڑا مزاہ دایا میں سوچل میڈیا تو بہت سارے لوگوں کی ویڈیو پر ہی ہیں جنہوں نے کہا کہ بس ہم کے بھرے میں تو میں بس یہ ہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھ دے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے تو بہت اترازات ہوئے ہر جگہ سے ہوئے اور مجھے یہ پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آیا جب آپ اس دین کے اوپر چلو گے تو تمہارے ساتھ بھی ویسے ہی معاملہ ہونا ہے جیسا میرے ساتھ ہی تو مجھے تو پتا تھا کہ یہ ہونا ہے اور پھر جو قرآن کیا تھا نا کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تو مجھے سو فیصہ یقین تھا اپنے اللہ پر توقع تھا بہت مخالفتی ہوئی ہر جگہ پر ہوئی لوگوں نے بہت پرٹیسائز کیا بہت تنقید کی ایسے ایسے باتیں ایسے ایسے جنلے جو دل کو چیرنے والے دل کو پھارنے والے جو دکھ دینے والے درد دینے والے سنجھ دینے والے عذیت دینے والے بے قرار اور بے چین کر دینے والے ایسے چیزوں کا سامنہ کرنا پڑا پتا ہے کہ یہ کام ایسا ہے کیونکہ یہ ایک سینٹیفک لوہ ہے جب آپ اتھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں آپ کو ہر قدم دوسرے قدم سے مشکل ہوتے ہیں جب آپ ایک سٹیپ اٹھاتے ہیں ایک سٹیپ مشکل ہوتے ہیں سانس بھی چھوٹا ہے کانگوں سے زیان بھی نکلتے ہیں طاقت بھی اپنے نظر کو بپیر کرتے ہیں جب آپ اپنے اوپر جانا ہے تو یہ سارے خیزز کو آپ کو سامنہ کرتے ہیں جنت اوپر رکھتے ہیں اس کے ہر قدم پہ ہر اگلا قدم پچھلے قدم سے بوجھے گئے اور جو جہنم میں وہ کھائی ہیں اور جب آپ نیچے کو جاتے ہیں تو ایک قدم اٹھاتے ہیں تو یہ ایک انیوریسی اللہ تھا تو اس کے بارے میں پتا تھا کہ یہ ایسا ہونا ہے تو ایسا ہی ہوا الحمدللہ آج پہلے لوگوں نے جو محلے کے لوگ مسجد کے لوگ بہت سارے جاننے والے مزاق اڑاتے تھے ہستے تھے یہ کیا نیا پارک میں بہت لوگ مزاق کرتے تھے یہ کیا نیا کونسیپٹرے کیا گیا ہے پانی کو اس طرح گھونگھون کرتے کیوں کھانے کو بتیس بار شپاؤں صبح کا کھانا ساڑ تیسے تپاؤں یہ نیا کونسیپٹ آگیا جی کبوتر سے علاج کریں گے یہ نیا کونسیپٹ آگیا جی کلونجی میں جانا انٹروڈیوز کرائیں گے یہ ادھرک لیسن پودینے ناردانے کی چٹنے کو لوگوں میں مطارق کرائیں گے یہ مٹی کے برطن لے کے آگیا یہ سرسوں کے تیل میں کھانا پکوائے گا یہ نمک کے بارے میں بہت جگہ پر بہت سایٹی سائز ہوا اور آج آپ کے سامنے جتنی لوگوں نے زلت دینی چاہیے جتنی رسوائی دینی چاہیے اللہ کے ہاں جب آپ اللہ کے لئے کام کرتے ہیں تو آپ کی میند زہایا نہیں ہوتی اللہ کے لئے کر رہے تھے اللہ کے لئے کر رہے ہیں اور اللہ کے لئے کرنا ہے جتنی میں مشکل آئی اس کے اوپر ایفر کی لوگوں کو دلیل کے ساتھ لوجیکلی اکارڈنگ ٹو خرانو جیس اور موڈر میڈیکل سائنس ان کو بتایا بہت سارے ڈاکٹر مزاہ ہونا تھے تمسکر ایسے ایک پارک میں دکٹر کا جو پیانتا تھا وہ ٹھٹھا کرتا تھا مزاہ ہونا کرتا اور آوازیں گستے ہوئی اور آج تو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے قرآن کی آیت ہے اِنَّا مَلُسْرِ يُسْرَ اِنَّا مَلُسْرِ يُسْرَ یہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے یقیناً جتنا رات کا اندھیرہ گہرا ہوگا صبح کی کرد اتنی خوبصورت ہے میں بہت سارے چیزوں کو فیز کیا ہر جگہ پہ مختلف علاقوں میں مقیم جگہوں پہ میں نے بہت چھوٹے لیول سے میں نے اس کام کو لوگوں میں انٹرویوز کرانا شروع کیا دہاتوں سے میں نے شروع کیا ایک ایک بندے کے پاس جانا میں پارک میں واللہ لوگوں کو کہتا تھا میری بات سنو میں کیا کہتا ہوں لوگوں کی بات بھی سنتے تھے میں مفت نے جاکہ ان کو کہتا تھا یار آپ ایک بار عمل کر کے دیکھو میں نے کیلے سے پیشت کا پارک میں ایک بندے کے موں سے بڑی سمیل آتی تھی وہ دنیاوی طور پر بہت سا بے حیثیت تھے تو ان کے آٹھ نو ملکوں میں ان کے ما شاء اللہ دفاتر تھے اور وہ ان کے کئی ہزار اکڑ زمین تھے ان کے موں سے میں نے کہا سر آپ کیلے سے مسوا دانس آف کیا اس نے کہا میں امریکہ کے سب سے ٹاپ کلاس جو ڈینٹسٹ ہے اس سے علاج کر آتا ہوں اور تم کہا کیلے سے مسوا کرو کیلے سے دانس آف کرو تو وہ اس نے خوب سب لوگوں کے سامنے میرا تمس میں کہا سار ایک بار کر کے دیکھیں اللہ کی قسم وہی شخص ایک دن اس نے کیلے سے دانس آف کیے سارا دن اس کے موں سے اس کو پایا ہو رہیا تھا اس کے موں سے بلیڈن ہوتی تھی اتنی گندی سمیل آتی تھی کہ کوئی اس کے قریب نہیں بیٹھ ایک دن میں اس کے موں قیام لمبا کرواتے ہیں آپ سجدہ لمبا کرواتے ہیں اس سے بیماریوں کے علاج کرتے ہیں یقیناً یہ ایسے طریقے ہیں جنہوں نے مزید لوگوں کے اندر اسلام کی محبت پیار اور اسلام کے ساتھ وابستگی کو زیادہ کیا ہے اور یقیناً غیر مسلم بھی انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ چیزیں جو اسلام نے آرڑی بتا دی ہیں اور آپ کی وساطت سے مزید ان کو اسلام کی طرف رہنمائی ملتی ہے اسلام کی طرف وہ راہب ہوتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی وجہ سے اسلام کی طرف راہب ہوئے اسلام قبول کیا یا کتنے وہ لوگ ہیں جو میری طرح کے اسلام سے دور تھے اور آپ کی وجہ سے وہ اسلام کے مدیب قریب ہو جب میں نے اسلام اور موڈر میڈیکل سائنس کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا تو بے شمار لوگ سب سے زیادہ جو لوگ متاثر ہیں ہندو ہیں اور ان کے بڑے بڑے جو جنہوں کا ایک نام ہے الحمدللہ انہوں مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے الحمدللہ میرے پاس انڈیا کے ایک بہت بڑے پندت ہیں جو ایک بہت بڑی بہت بڑی کمیونٹی کو لے کے چلے ہیں انہوں نے مجھے آئی بی ایس کے بارے میں پوچھا کہ میرے پاس لاکھوں کی تداد میں مریض ہیں جن کو آئی بی ایس ہیں ہم میرے پاس ان کا کوئی آپ پر علاج نہیں تو آپ کے طریقہ علاج میں آیا اس آئی بی ایس کے بارے میں جس کو ایڈیٹیشن باؤ سنڈروم کرتی ہیں کیا آپ کے پاس علاج ہے میں نے بتایا کہ صرف کھانے کو بتیس بار چبھائے بلیو می کہ بائیس تیس دنوں کے بعد انہوں نے مجھے دوبارہ خون پہ بات کی اور مجھے کہنے لگے کہ لاؤک صاحب آپ کا یہ concept اتنا perfect ہے میرے وہ کئی لاکھ جو لوگ ہیں صرف کھانے کو بتیس بار چبھانا شروع کیا اور کوئی تین دن میں کوئی پانچ دن میں کوئی سات دن میں جب کہ ان کی پرابلم کئی سالوں پہ تھی کوئی پندرہ سال سے کوئی سال سے کوئی سال سے کوئی سال سے آئی بیس میں مختلہ تھا اسی طرح ڈاکٹر سنیتہ ہے الحمدللہ وہ بھی ہندو ہیں بلکہ ان کی ایک پوری ایک ٹیم ہے جنہوں نے الحمدلللہ رابطہ کیا اور نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے وہ جو کلونجی میتین آنے والا پانی ہے ہم نے الحمدلللہ اس کو بے شمار لوگوں کو پلائے کرایا میں نے اتنی خواتین کو یہ دیا اور میں نے جتنی خواتین کو دیا انہوں نے بتایا کہ اس کے بہترین ریزرڈ ہے اسی یہ اور عدرت لسن کے دیمی نادھانے مجھے سکتی ہے انہیں بے شمار مجھے اور اسی طرح الحمدللہ اب تو میرے بے شمار ایسے ڈاکٹر پرکاش ہیں اور اسی طرح سے ڈاکٹر توسین ہیں اور الحمدللہ پیجن تھراپکی کی اوپر میری ڈاکٹروں کی ٹیم تھی ان سے میری بات ہو جاتی انہوں نے پانچ لوگوں نے بوتروں کے اپر بہت اکس کری گوگل پہ جا کے آپ سرچ کریں گوگل پہ آپ شمار ویڈیو ملے گی جو خود سے اپلائے کر رہے ہیں الحمدللہ اس کے اوپر بہت سارے گوگل نے بلکہ ایک امریکہ کے ڈاکٹر تھے ان کے بیٹے کا بھی کیڈنی کا لیور کا فابرم تھا تو اس نے بتایا کہ میں نے اپنے بیٹے میرے تین دفعہ بیٹے کا ٹرانسپرانٹ ہوا لیکن اس کا جگر کام نہیں کر رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے آپ کا وہ پیجن سوا کی والا ہم نے دوست